موسیقی 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 ہیں کئی جو ہے کیا کہتے ہیں عوامل ایسے ہیں اور کئی یعنی ہماری گورنمنٹس ایسی ہیں پرانچل گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں وہ ایسی ہیں بیروکریسی اس میں انوالو ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں وہ جو ہے مہنگائی جو ہے یہ آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت مہنگائی جو ہے مصنوعی ہے آپ دیکھیں کہ بینل اقوامی جو کمپنی ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہیں شہر میں آپ نے خود کارہ سو عرب روپے کا کراچی کے لیے پیکج دیا لیکن کراچی کے پیکج کو ایک مفاقی حکومت نہیں چلا سکتی بغیر سندھ حکومت کے کراچی ترقی نہیں کر سکتا جب کراچی ترقی نہیں کرے گا تو آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا شہزاد صاحب یہ اس پر توجہ ہماری ساری کراچی بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ساری جب تک یہ میں بتا دوں جب تک سندھ گورنمنٹ ہے اور پیپل پارٹی ہے تو کراچی میں تو کوئی تصور کا آپ یعنی سوچے بھی نہیں تصور نہ کریں سوچے ہی نہیں کہ کراچی میں ترقی ہوگی اب دیکھیں نا ایک گیارہ سو عرب روپے کا جو پیکج تھا جو پیڈل گورنمنٹ نے آناؤنس کیا اور جس کو پرانشل گورنمنٹ نے میرے اکنالش کیا لیکن ایک منافقت کے جذبے کے ساتھ اکنالش کیا اور اب تک جو ہے نا اب آپ اس کو تو چھوڑ دیں گے جی وہ کیا کہتے ہیں دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور سڑکیں شیشے کی طرح بنا دیں گے سی وریج لائنیں ٹھیک کر دیں گے آپ یہ دیکھیں اس وقت شہر کا کیا حال ہے کوئی گلی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس میں گڑے پڑے ہوئے ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ گڑے یعنی کہ بند آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ شہر میں ہر جہاں کونے پہ اتنا ملبا پڑا ہوا ہے تو وہ ملبا اٹھا کے گڑوں ڈلوا دیں تاکہ گاڑیاں تو صحیح چل سکیں اور یہ حال جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حال جو ہے کیا کہتے ہیں لیاقت آباد کا ہے لیاری کا ہے سینٹل کا ہے اور یہ منظور کالونی کا ہے پہنش علاقوں کا ہے یہ تو حال جو ہے ڈیفینس میں بھی یہی صورتحال ہے اور سوسائیٹی میں بھی یہی صورتحال ہے اور جو آپ کی بڑی سڑکیں ہیں اس کی بھی یہی صورتحال ہے آپ دیکھ کیا رہے ہیں شہزاد صاحب کس طرف جاتے ہوئے جس طرف آپ کو میں میرا سوال یہ ہے تبدیلی سے متعلق کہ وہ تبدیلی جو تو آ رہی تھی شہزاد صاحب اس کا تو ایک پیسد بھی کسی کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے چلے آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں چاہے تنقید کر رہا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو کوئی کہیں کسی صحبے میں تبدیل دیکھیں یہ دیکھیں اس ملک میں کھیل تماشا چل رہا ہے اور یہ کھیل تماشا ہے ایٹی فائف کے بات تو مطلب بہت زیادہ عروش پہ وہ کھیل تماشا کیا ہے کہ ایک جالی اپوزشن بن جاتی ہے ایک جالی حکومت آیا جاتی ہے اور وہ آپس میں نورہ کشتی کرتے ہیں اور وہ یعنی پھر وہ پورے پانچ سال کمپلیٹ کرتی ہے پھر دوسری آیا جاتی ہے پھر تیسری آیا جاتی ہے تو یہ چوہے بللی کا جو کھیل ہے یہ اپوزشن کا اور کیا کہتے ہیں حکومت کا جو کھیل ہے یہ یہ آپ کے ملک میں ختم کی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بیروکریسی کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے یہ آپ کے جو تاجر ہیں جو لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں جو مافیا ہے اس کو بھی یہ یہ نظام سوٹ کرتا ہے اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں پاکستان ایسی چلے گا اس ملک کا قیام ایک نظریہ پہ آیا ہے کہ ہم اسلامی ملکت لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام کے خلاف جس بھونڈے پند سے جو ہے جس طریقے سے جو ہے سادشے کی جا رہی ہیں اور ایک منظم طریقے سے سادشے کی جا رہی ہیں ہم اس پر ہماری نظر کیوں نہیں جا رہی ہے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی کی احمد کیسے ہو اگر ہم منظم ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہے بات کرے کوئی اس طرح کے جو ہے خاکک وہ بنائے تو یہ تو شیدہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے تو شیدہ صاحب اب یہ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہم سب بد نیتیں ہیں جب تک ہم اپنی نیتیں نہیں تبدیل کریں گے اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور دیانتداری سے جو غلطی ہیں ہو گئیں غلطی ہوتی ہیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں دنیا میں امریکہ سے بھی غلطی ہوئی روس سے بھی غلطی ہوئی افغانستان میں آ کر اور ان کو بغتنا بڑا ہم بغتنے کو تیار ہیں لیکن ایک اچھائی کی طرف آئے تبدیلی کی طرف آئے اور سب مل کے ملک کے لیے کام کریں اور نیگنیتی سے کام کریں تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے دنیا میں اپنا مقام اپنا نام پیدا کرے گا اور شکریہ شدہ صاحب